عوض بللہ حنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دا اسلامی قوریس چینل میں خوشان دے دوستو پیری رئیس ترک پہریا کے ایک عظیم بحری ایڈمیرل نیویگیٹر جوگرافر اور کارٹوگرافر گزرے ہیں اگرچہ ان کی تاریخ پیدائش کے مطالق کوئی خاص صحیح معلومات نہیں ملتی مگر کچھ تاریخ دانوں کے مطابق پیری رئیس تقریباً 1465 ایسی سے 1470 ایسی کے قریب گیلی پولی میں پیدا ہوئے تھے جو کہ ایک ساہلی شہر ہے اور اس دعا میں گیلی پولی شہر ٹرک نیول بیس کے طور پر جانا جاتا تھا پیری رئیس کا مکمل نام حاجی احمد مہیدین پیری یا احمد ابن الحاجی محمد الکرمانی تھا پیری رئیس کے والد کا نام حاجی محمد تھا عثمانی بحریہ کے مشہور ایڈمیرل کمال رئیس پیری رئیس کے چچا تھے اس دعا میں کمال رئیس کا گیلی پولی میں پیدا ہونے والے بچوں کے مطالق کہنا یہ تھا کہ گیلی پولی میں پیدا ہونے والے بچے پانی میں مگرمچ کی طرح نشو نما پاتے ہیں ان کے جھولے موت کی کشتیاں اور صبح اور شان بحری جہازوں کی آوازیں ان بچوں کی لوری ہیں پیری رئیس جو بالکل اسی بات کے مدنظر پلے وڑے ہوئے اور گیارہ سال کی عمر تک گیلی پولی میں ہی ان کا خوشکہ بھار بچپن بھی گزرا تھا پیری رئیس کی پروریش اور تعلیم اور تربیہ ان کے خاندان کے رسم و رواز کے مطابق ہوئی جو کہ دوسرے ترک بچوں سے قدر مختلق تھی تقریباً گیارہ برس کی عمر میں خاندان کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے چچا کمال رئیس کے ساتھ بہریہ کے پیشے سے منسلک ہو گئے تقریباً چودہ سو ستاسی عیسی سے چودہ سو ترانوے عیسی تر پیری رئیس نے اپنے چچا کمال رئیس کے ساتھ بہیرہ روم میں بحری قضا کی کی پیری رئیس نے سیسلی، کورسیکا، سیڈینیا اور فرانس کے ساحلوں پر بیشتر چھاپوں میں حصہ لیا چودہ سو چھاسی عیسی میں جب انلس یعنی سپین میں مسلمانوں کی حکمرانی کے آخری شہر غرناطا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تو غرناطا کے مسلمانوں نے سلطنتی عثمانیہ سے مدد طلب کی مگر اس وقت سلطنتی عثمانیہ کے پاس بہرون ملک جانے کے لیے بہریہ نہیں تھی تو انہوں نے کمال رئیس کو عثمانی جھنڈے تلے سپین بھیجا اس موہم میں کمال رئیس کے ہمراہ پیری رئیس اور اروج رئیس بھی شامل تھے جنہوں نے کمال رئیس کے ساتھ مل کر انلس کے مسلمانوں کو انلس سے افریقہ منتقل کیا چودہ سو چھرانوے عیسوی میں جب سلطان بھائی عزید دو ایم ویڈنس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے کمال رئیس اور پیری رئیس جو کہ اس وقت بحیر روم میں بہری قلعہ کی کرتے تھے وہ سلطنتی عثمانیہ کی بہریہ میں شامل ہونے کی پیشکش کی جو کہ کمال رئیس نے قبول کر لی اور چودہ سو چھرانوے عیسوی میں کمال رئیس کے ساتھ پیری رئیس اور کارہ حسن سلطان کے سامنے استمبول میں جا کر سلطنتی عثمانیہ کے ساتھ سرکاری طور پر وابستغی اختیار کی ونیشن بحریہ کے مخالف پیری رئیس نے بحری کنٹرول کی جدو جہد میں عثمانی بحریہ میں جہاز کے کمانڈر کے طور پر حصہ لیا اور پہلی بار جنگی کپتان بنے ان کی کامیاب جنگوں اور جنگی حکمت عملی کی بدولت ونیشن امن چاہتے تھے جس کی بدولت دونوں ریاستوں کے درمیان امن معاہدہ ہوا پیری رئیس نے چودہ سو پچانوے عیسوی سے پندرہ سو دس عیسوی کے درمیان سمندری مہمیات میں حصہ لیا جن میں موٹون، کرون، لیسپوس، نیورین اور روڈ شامل ہیں برحال پیری رئیس چودہ سو ننانوے عیسوی سے پندرہ سو دو عیسوی کے درمیان ہونے والی بحری جنگوں کے دوران مشہور ہوئے ان جنگوں میں کمال رئیس عثمانی بیریہ کے چیف ایڈمیرل داؤت پاشا کے بحری بیڑے کے ڈی فیکٹو کمانڈر اور اس دور کے ایڈمیرلٹی کے کپتان تھے اور پیری رئیس بھی اس بحری بیڑے میں ایک جنگی جہاز کے کپتان تھے پندرہ سو گیارہ عیسوی میں ایک بحری حملے کے دوران کمال رئیس شہید ہو گئے کمال رئیس کی شہادت کے بعد پیری رئیس اپنا سب سے بڑا سہارا کھو بیٹھے تاہم پیری رئیس نے اپنے چچا کے ساتھ مل کر زمندری زندگی کا سب سے اہم علم اور محارت حاصل کی تھی پیری رئیس اپنے اسی تجربے کی بنیاد پر اپنے وقت کے اہم ترین ملاہوں میں شامل ہیں مگر اپنے چچا کمال رئیس کی غیر متوقع اور دردناک موت نے پیری رئیس کو گہرہ متاثر کیا اور اسی وجہ سے پیری رئیس نے کچھ عرصہ کے لیے جہاز رانی سے وقفا لیا اور گیلی پولی واپس چلے گئے گیلی پولی میں چند سال قیام کیا اور اسی دوران دنیا کا نقشہ تیار کیا اس کے ساتھ ایک کام جو پیری رئیس نے کیا وہ ان کی کتاب کتاب بحریہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے گزشتہ مہورکوں اور بحری سفر کے دوران بنائے گئے نوٹس کی بنیاد پر تحریف کی جو کہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بحریہ کے لیے ایک اہم سمندری رہنمہ ثابت ہوئی پندرہ سو سولہ عیسوی سے پندرہ سو سترہ عیسوی میں جب سلطان یاوث سلیم نے اپنی مصر کی مہم کا آغاز کیا تو عثمانی بحریہ کی کمان جعفر بیگ کے پاس تھی جو کہ سلطان یاوث سلیم کے حکم پر پیری رئیس کو سوب دی گئی پیری رئیس دریائے نیل سے کائرہ اس بحری بیڑے کے ذریعے پہنچے تھے جس کی بحریہ نے اس کندریہ کو فتح کیا تھا اسی طرح پیری رئیس نے کائرہ کا نقشہ بنایا اور اہم مقامات کے بارے میں تاریخی اور جغرافیائی معلومات بھی کتاب بحریہ میں شامل کی پندرہ سو سترہ عیسوی میں جب مصر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا تو اس وقت پیری رئیس نے دنیا کا نقشہ سلطان کو پیش کیا مصر کی موہم کے بعد وہ دوبارہ گیلی پولی چلے گئے جہانو نے اپنی سائنسی تعلیم جاری رکھی پندرہ سو بیس عیسوی میں سلطان گیاور سلیم کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا سلطان سلیمان آلیشان سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنا جس کا دور سلطنت عثمانیہ کی عظیم فتوحات کا دور ہے اس دعا میں پیری رئیس نے بھی روڈز کو فتح کرنے والی عظیم بحریہ کے ساتھ حصہ لیا پندرہ سو چوبیس عیسوی میں سلطان نے پیری رئیس کو سلطنت عثمانیہ کے وزیر آزم پاگلی ابراہیم پاشا کے ہمراہ مصر جانے کا حکم دیا اس سفر کے دوران توفان کے پیش نصر یہ لوگ مصر پہنچنے میں ناکام رہے البتہ توفان میں پھنسنے کی وجہ سے انہیں روڈز میں پناہ لینی پڑی اس موقع پر وزیر آزم کو پیری رئیس کو قریب سے جاننے کا موقع ملا جہاں پیری رئیس نے ابراہیم پاشا کو کتاب کے بارے میں بھی بتایا وزیر آزم نے اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پیری رئیس کے اس کام کو ایک مکمل جد کی صورت دینے کی تجویز دی جنہوں نے گیلی پولی پہنچ کر اس کتاب میں اور معلومات بھی شامل کی مگر وزیر آزم نے اس کتاب کے بارے میں سلطان سلیمان کو بھی بتایا اس واقعے کے بعد بھی پیری رئیس سلطنتی عثمانیہ کے بیشتے بحری عہدوں پر فائز رہے پندرہ سو باون عیسفی میں مصر کی دوسری جنگی مہم کا اختتام پیری رئیس کے لیے خاصت تغ ثابت ہوا اس مہم کا آخری پڑاؤ بس رہا تھا پیری رئیس اپنی بحری جہازوں کی مرمت اور دیکھ بھال اور سپائیوں اور سپائیوں کو آرام دینے کی غرض سے بسرا چھوڑ کر مال غنیمت سے لدے ہوئے بحری جہازوں کو لے کر مصر روانہ ہوئے ان جہازوں میں سے ایک جہاز جوب گیا جس کی وجہ سے بسرا کے گورنر کوپت پاشا اور اور مصر کے گورنر محمد پاشا کا ان کے ساتھ رویہ کچھ اچھا نہ تھا جس کی وجہ سے پیری رئیس کو مصر میں گرفتار کر لیا گیا اور ان کی شکایت سلطان سلیمان کو بھی کر دی گئی اور پیری رئیس پر اپنی سروز ذمہ داری سے ادانہ کرنے کا الزام لگایا گیا اور اس الزام کی سزا میں پندہ سو چوون عیسوی میں سلطان سلیمان آلیشان کے حکم پر پیری رئیس کو پھانسی دے دی گئی اس وقت ان کی عمر اسی برس سے زیادہ تھی دوستو کچھ حفاؤں کے مطابق پیری رئیس کے قتل کے پیچھے حریم سلطان کا بھی کردار تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حریم سلطان کو کریمیا سے استمبول کمال رئیس اور پیری رئیس کے جہاز پر لائے گیا تھا پیری رئیس کے بنائے گئے دنیا کا نقشہ کے کچھ حصے توپ کاپی محل کے حرم سے بھی ملے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حریم سلطان نے پیری رئیس کے دنیا کی نقشے کو اس لئے پھاڑا تھا کہ پیری رئیس کو اس نقشے کی بدولت شہرت نہ حاصل ہو جائے اس نقشے کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے حریم سلطان نے رشیہ بھیجوا دیے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حریم سلطان نے ہی سلطان سلیمان کو پیری رئیس کو قتل کرنے کیلئے اکسایا تھا دوستو اب ہم مختصرن طور پر پیری رئیس کی لکھی گئی کتاب کتاب بحریہ کا تذکرہ کرتے ہیں دوستو یہ وہی دور تھا جب سمندروں کے ذریعے تجارت کی علاوہ نئی دنیا کی کھوج اور نئی دریافتوں کی تلاش نے سمندری راستوں کو الگ اہمیت بکشی خاص طور پر پندروی صدی کے آخر میں امریکہ کی دریافت اور بحیر روم سے ہندوستان جانے والے راستوں کی دریافت نے اس کھوج کو جان بکشی دوستو اسی دور میں علم فلکیات اور جغرافیہ کو خاص سہمیت حاصل ہوئی کیونکہ ان علوم میں پیشرفت کی بدولت سمندروں میں سفر کرنا اور بھی آسان ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کارٹیوگرافی نیوگیشن اور جہاز سازی میں بھی اسی دور میں اضافہ ہو گیا پیری رئیس نے اپنی اس کتاب میں اس کتاب میں انہوں نے بحیر روم کے ساحلوں جزیروں تجاوزات آبنائیں اور خلیجوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی دوستو اس کتاب میں یہ بھی معلومات ملتی ہے کہ طفان کی صورت میں پناہ کہاں لینی چاہیے بندرگاہوں سے کیسے رجوع کرنا ہے اور بندرگاہوں تک جانے والے راستے کون سے ہیں دوستو پیری رئیس نے اپنی اس کتاب میں تقریباً پندرہ سو تیرہ اسوی میں تقریباً پندرہ سو تیرہ اسوی میں دنیا کا پہلا نقشہ بھی بنایا تھا تقریباً پندرہ سو اکیس اسوی میں پیری رئیس نے اپنی کتاب کتاب بحریہ کا پہلا ایڈیشن سارفین کی خدمت میں پیش کیا مگر پندرہ سو چوبیس اسوی میں جب ایک سفر کے دوران گرین وزیر ابراہیم پاشا کو پیری رئیس اور ان کے کام سے متعلق جاننے کا موقع ملا تو انہوں نے پیری رئیس کو تو انہوں نے پیری رئیس کو ان کی کتاب سلطان سلیمان کو پیش کرنے کا مشورہ دیا اسی وجہ سے پیری رئیس واپس گیلی پولی لوٹے اور اس کتاب میں مزید معلومات کے اضافے کے ساتھ ساتھ کچھ شاعرانہ مضمون کا بھی اضافہ کیا جو کہ جغرافیائی تباسات پر مشتمل تھا اس کے ساتھ ساتھ پیری رئیس نے کچھ اور نقشے بھی اس کتاب میں شامل کیے اور پندرہ سو چوبیس اسوی میں اپنے کام کو مکمل کر کے پیری رئیس نے یہ کتاب سلطان سلیمان کو پیش کی جنہوں نے ان کے کام کو بے پناہ سراہا اور اس کتاب کو مہر کی لائبرری میں بھی رکھنے کا حکم دیا تاریخ دان کتاب بحریہ کو چار حصوں میں مانتے ہیں جن میں پہلا حصہ اللہ عزوجل کی حمد و سنہ سے شروع ہوتا ہے اور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود سلام بھی اسی حصے میں بھیجا گیا ہے پھر پیری رئیس نے اسی حصے میں اپنے خاندان کے بارے میں مختصر تفصیل بھی کتاب میں پہلے حصے میں ہی بتائی ہے اور اس کے علاوہ سلطان کی تعظیم بھی بہتری کلمات میں لکھی گئی ہے اس کے بعد پیری رئیس نے اپنی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد بھی بیان کیا ہے اسی طرح اس کتاب کے دوسرے باب میں قرآن کی آیتوں کو شاہدانہ طریقے صرف جغرافیہ کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے دوسرے باب کو پچاس سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے اس چپٹر کے اختضام پر امریکہ کی دریافت کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کتاب کا تیسرا چپٹر یا باب نصر کا ہے جس میں دوبارہ سے اس کتاب کے لکھنے کا مقصد مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے یہ چپٹر دو سو سات سیکشن پر مشتمل ہے اس چپٹر کو اس لئے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں پہلی بار دو سو چھبیس نقشے شامل کیے گئے جو کہ دنیا میں اس وقت کی کسی بھی کتاب میں پہلی بار کیا گئے تھے نقشے والے علاقوں پر ہاشیے یا جوغرافیائی معلومات بھی پہلی بار کسی نقشے میں شامل کی گئی تھی کتاب بحریہ ایک جوغرافیہ کی مکمل کتاب ہے اور بہر روم کا ایٹلس بھی ہے جس میں ان جگوں کی نقشے تو موجود ہیں ہی جہاں کا پیری رئیس نے ذاتی طور پر سفر کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی مختلف معلومات بھی ہیں جیسا کہ ان علاقوں کی بندرگاہیں ساحل کی کہرائی جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے ممکنہ علاقے وہاں کے پودے پینے کا پانی کونے مادنی وسائل اسار قدیمہ آب و ہوا اقتصادی دھانچہ مذہبی اقائد وغیرہ بھی مثالوں اور وضاحتوں کے ساتھ شامل ہیں کتاب کا چوتھا باپ شائرانہ شکل میں ترتیب دیا گیا ہے اور ایک حصے میں چھاسی اشار شامل ہیں اس کے علاوہ وہ اس حصے میں اس کتاب کے اختتام کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھی ساتھ وہ اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کی تیاری میں بے پناہ خوش تھے اس بات میں اس کتاب کی تیاری کے عمل کے بارے میں بھی تفصیلاً وضاحت ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہیرہ روم سے ان کی بے لاؤس محبت نے انہیں اس کتاب کو لکھنے پر مجبور کیا ایسا بھی انہوں نے اسی کتاب کے اسی حصے میں لکھا کتاب بحریہ کے پہلے ایڈیشن کی چوبیس کاپیاں آج بھی ترکی اٹلی جرمنی فرانس یوکے یو ایسا کے مختلف میوزیمز اور لائبریز میں موجود ہیں جبکہ پندرہ سو چھبیس عیسوی میں مکمل ہونے والی کتاب کتاب بحریہ کے آخری ایڈیشن کی گیارہ کوپیاں آج بھی ترکی فرانس اور یو ایسا کے میوزیمز اور لائبریڈیو میں موجود ہیں دوستو پیری رئیس اپنے دور کے بحریہ کے بہترین سائنس دان تصور کیے جاتے ہیں ان کو ترکی زبان کے علاوہ یونانی اٹالوی ہسپانوی اور پورٹوگیز زبانوں پر عبور حاصل تھا کتاب میں ایک جگہ پیری رئیس نے یہ بھی کہا ہے کہ مختلف نقشے بناتے وقت انہیں ان زبانوں سے بے انتہا فائدہ ہوا دوستو جاتے جاتے پیری رئیس کے اس دنیا کے نقشے کے بارے میں ایک پیپناہ عجیب و غریب معلومات بھی آپ کو دیے جاتے ہیں کہ پیری رئیس کے دنیا کی اس نقشے کو پورسرات نقشہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ پیری رئیس نے پندروی صدی میں دنیا کے اس نقشے میں برعظم انٹاکٹیکہ کا برف کے بغیر نقشہ بھی بنایا تھا جبکہ اس دعا میں انٹاکٹیکہ کا نام بھی کسی نے نہ سنا تھا اور انٹاکٹیکہ تو تقریباً اٹھارویں صدی میں ہی تقریباً اٹھارویں صدی میں ہی دریافت کیا گیا تھا یعنی پیری رئیس کے دنیا نقشے بنانے کے تین سو سال بعد انٹاکٹیکہ کی دریافت ہوئی صرف انٹاکٹیکہ ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے علاقے اور جزیرے بھی اس نقشے میں دکھائے گئے تھے جو اب جا کر دریافت ہو رہے ہیں اسی لئے بیشتر ترک یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ یہ نقشہ پیری رئیس نے جنات کی مدد سے ہی تخلیق کیا تھا واللہ علم کیا صحیح ہے کیا غلط مگر اس دریافت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیری رئیس بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے جنہوں نے اپنے اس جدید کارنامے کی بطولت سلطنت عثمانیہ کی بے پناہ خدمت فرمائی بہرحال دوستو آپ کو یقین ہے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا حصہ کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل تا اسلامک پوریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں